بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ ناظرین اگرامی آج سے دو روز پہلے ایک امام مسجد ہیں سعودی عرب کے اندر میرے دوست جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا وہ سعودی عرب میں ریحیش پذیر ہیں اور ایک امام مسجد ہے ایک مسجد کے اندر تو انہوں نے کچھ پیسے میرے ایک آنٹ میں بھیجے تھے رشتے کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی میں نے ان کو کہا تھا کچھ مدد کرنا میں ضرور جاؤں گا اس بین کے پاس یا ان کو اپنے گھر میں بلواؤں گا سب سے پہلے میری بہن یہ انہوں نے تاؤن بھیجا ہے یہ قبول اور منظور فرمائے یہ رکھے ہیں اور ان کے لیے دعا کریں اور کیا کہنا چاہیں گے جن کا میں نے آپ کو شادی کے لیے تھوڑا سا پیغام دیا تھا بہت شکریہ ماجد بھائی واجد بھائی آپ کا کہ آپ نے جائے اتنی عزت دی تو بہت بہت نیرونی آفی کہ آپ نے میری اتنی ہیلپ کی اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے جنہوں نے بھی میری ہیلپ کی ہے آپ جیسا بھی سمجھیں شادی کرنا چاہتے تھے ہاں جی آپ کنفیوز نہ ہو وہ رشتے کے لیے انہوں نے کہا تھا ہاں جی آپ نے شادی کا بولا تھا ٹھیک ہے بہت بھائی میں شادی کر لوں گی لیکن میرے دو بچے ہیں میں نے آپ کو بچوں کا اس لیے نے بتایا تھا کہ میری ہیلپ کیسی نے نہیں کرنی پھر تو اس لیے اب بتا رہی ہوں آپ مجھے اچھے لگے ہو آپ نیک انسان ہو آپ میرے بھائی ہو تو آپ کی مجھے عادت جو ہے یہ اچھی لگی ہے اس لیے میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں میرے دو بچے ہیں جو میرے بچوں کو قبول کرے گا تو انشاءاللہ میں شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو صحیح کوئی مسئلہ نہیں اچھا آپ نے مجھے ٹیلی فون پر لیکن بچوں کا نہیں بتایا تھا میری بہن یہ چھپایا کیوں تھا مجھے جی بھائی میں نے اس لیے چھپایا تھا کہ پھر میری ہیلپ کسی نے نہیں کرنی تھی اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا اچھا اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا جب میں نے آپ کو دیکھتا ہے تو تب مجھے آپ اچھے انسان لگے ہو نمازی پرہیزی لگے ہو اس لیے میں نے آپ کو سچی بات بتا دی ہے کیونکہ جھوٹ بولنا اچھے انسانوں کے ساتھ فائدہ نہیں چلے میری بہن اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے فیرہ تفرمید دیکھیں جی یہ بہن ہے یہ وہ شادی کرنا چاہتی ہیں ان کے دو بچے ہیں ٹھیک ہے دو بیبی ہیں ایک بیٹا نو سال کا ہے اور دوسرا بیٹا جو ہے چار سال کا ہے اور یہ خود بیویں طلاق یافتہ نہیں ہے شوہر فوت ہو گئے ہیں کسی بھی ملک ان کو بلوانا چاہیں کسی بھی ملک یہ آنے کے لیے تیار ہیں پاسپورٹ کا جو خرچہ ہوگا ٹکٹ کا جو خرچہ ہوگا دیگر خرچے اخراج ہوں گے وہ آپ لوگوں کے ہوں گے میرے نہیں ہوں گے میں یہی نیکی کر لوں گا کہ رشتہ کروا دوں گا ٹھیک ہے میرے بھائی تو یہ بہن سب ہے دیکھ لیں میں نے ان کو تعاون وغیرہ بھی دے دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بینٹوں کے لاجونے ترکیتا جزاک اللہ ویڈیو چلے گئے تو لائک شیئر ضرور کریں